منا رہے ہیں یہ سب چیزیں کیا ہوں گی بہرحال کوئی ذہن سوچنے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتا ہے سمجھ رہے ہیں بات کو تو اس بات کو اب سمجھ لیں کہ کیا انعام ہمارے لئے دھکا رکھا ہے بس ایک چھوٹی سی زندگی جو ساٹھ ستر اسی نوود سو اس سے آگے میں سمجھتا ہوں جانا بیکار ہے بہت کم پار کرتے ہیں اس کو بس اتنے سال کی زندگی جس میں سے شریعت نے اجازت بھی دی آپ کو کہ آپ جو ہے جتنی ضرورت ہے اتنا سوے بھی ہے نا تو اگر سونے کو اگر ہم اندازہ لگا ہے سونے سے اٹھ کر نہانے تک وقت آنٹھ گھنٹے لگ جاتا ہے چھ گھنٹے سویا اٹھا نہا کر رہا ہے نا آنٹھ گھنٹے لگتا ہے تو گویا 35% تو ہی زندگی نکل گی سونے میں ساٹھ سال جیا تو بیس سال تو سویا چالیس سال کی بات ہو رہی ہے چالیس سال میں اسلام یہ نہیں کہہ رہا کہ مکمل نماز اور روزہی کرتے رہا اس میں بھی کہہ رہا کام کرو اور کاج کرو اور شادی بیہا کرو اور دنیا کے معاملات بھی کرو ہے نا یہ بھی کرو اور دن پر بھی چلو ساتھ کما دما بھی زندگی دنیا کی بھی اچھی بناو اور آخرت کی بھی تیار کرو تو اگر ویسا تصور کیا جائے تو اور ایک بیس ایک سال ہمارے سمجھے اس میں نکل جاتے ہیں بچے پھر بیس سال اس کا مطالبہ ہو رہا ہے صرف لیکن وہ بھی ہم دیکھتے ہیں بڑا محال جاتا ہے ہمارے لئے پھر ہم اللہ سے جنت کی امید کرتے ہیں اتنی آسان دنیا کی سہولتیں کہ آپ کو آسانی سے ملتی ہے بغر مشقت کی نہیں ملتی جنت بھی بغر مشقت کی نہیں ملنے والی اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت تو کسی نہیں سا اسی طرح جو ہے جنت کی نیت